نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی حسرت تک جاری ہے ان ولیوں کا فیض عقیدت مندوں کی ایسی عقیدت دیکھی آج کا ہمارا ویڈیو گزرات کے سہنسا ایسے اناوا کی سرزمین کے مہان ولی کامل سید میرا علی داتار جن کے دربار میں آج بھی بہت ساری کراماتیں لوگوں کے زہر نظر رہتی ہیں زندہ کرامتوں کا حضوم برے جن بوتوں کا خاتمہ یہاں ہر روز دیکھنے ملتا ہے گزرات ہی نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں مصہور اس درگاہ شریف کی اصل پہچان ہم آپ کو کروانے والے ہیں انور حسین خلیفہ یوٹیوب چینل دیکھتے رہیں اور سبسکرائب کریں سید میرا علی داتار کے والد صاحب کا نام حضرت سید دوست محمد ارپے دوست میاں جن کا سلسلہ پیٹیسوی پیڑی میں امام حسین سے ملتا ہے سید میرا علی داتار کی ماں صاحبہ سیدہ راستی امہ جنتی امہ جن کا سلسلہ چھتیسوی پیڑی میں امام حسن سے ملتا ہے ایسے حسنو حسینی میرا علی داتار جو گزرات کی سرجمن محسانہ جلے کے اناوا گاؤں میں آرام فرما رہے ہیں آپ کی ولادت انتیس رمجان آٹھ سو انیاسی حجری کو ہوئی اور انتیس محرم آٹھ سو اٹھانوے حجری آپ کی سہادت کا دن تھا آپ رحمت اللہ علیہ کی پیدا اس سے پہلے آپ کے دادا پردادا کا اصلی وطن گزرات کا پاتن سہر تھا آپ کے والد محترم وہاں سے حجرت کر کے احمد آباد کی سرجمن عثمان پورا میں آئے اور بعد میں اناوا کے پاس پڑی گاؤں میں آئے جہاں کے آپ وطنی ہو گئے میرہ علی داتر کے والد صاحب حجرت دوست محمد احمد آباد کے سینسہ حجرت احمد صاحب آپو کے لسکر کے سیپے سالار تھے آپ نے سالوں تک احمد صاحب آپو کے پاس خدمت انجام دی ایک مرتبہ میرہ علی داتر کے وطن پڑی گاؤں کے آسپاس والے گاؤں کے راجپود سماج کے لوگ خود میں ہی لڑائی جگڑا وہ فساد کرتے تھے یہ بات احمد آباد کے سینسہ احمد صاحب آپو کے پاس پہنچی تو احمد صاحب آپو نے میرہ علی داتر کے والد صاحب حجرت دوست محمد کو حکم دیا کہ آپ پڑی گاؤں کے پاس جائیں اور ان سب لوگوں کو پیار محبت سے رہنے کی تلقین دیں حجرت دوست محمد پڑی گاؤں کے پاس آ کر راجپود سماج کے لوگوں کو سمجھانے لگے ہنسہ کو چھوڑ کر پیار محبت سے رہنے کی بات کی اور آپ کی اس بات کو سمجھ کر وہاں کے لوگ آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہنے لگے اور آپ حجرت دوست محمد واپس انداباد کی سرجمین پر لوٹ آئے کچھ دن بعد راجپود سماج کے لوگ جمع ہوئے اور ان کو خیال آیا کہ دوست محمد کی وجہ سے ہمارے گاؤں اور اس ایریا سے فساد دور ہوا ان کی وجہ سے امن اور محبت پیدا ہوئی سب نے مسورہ کیا کہ کیوں نہ ہم بھی ان کی کچھ مدد کریں اس ارادے سے کچھ لوگ میرا علی داتر کے پڑی گاؤں پہنچے اس وقت میرا علی داتر صرف دو مہینے کے تھے اور آپ کا خاندان قریب چالیس لوگوں کا تھا جس میں آپ سب سے چھوٹے تھے آپ کی والدہ راستی امہ جنتی امہ گھر کے سارے کام کرتی سید میرا علی داتر کی پرورش کرتی اور بچے ہوئے وقت میں خدا کی عبادت میں مسکول رہتی یہ ماحول راجپود سماج کے لوگوں نے دیکھا اور سوچا کی ان کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے ایک ہی طرح سے ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں ان کے یہاں ایک کام والی کی ضرورت ہے ہم دائمہ سے کہہ کر ان کے یہاں کام کرنے کی درخواست کرتے ہیں پھر ان لوگوں نے میرا علی داتر کے والد صاحب کو بلائیا اور یہ ساری بات عرض کی تو میرا علی داتر کے والد حضرت دوست محمد نے منع فرمایا کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے میرے گھر کا ماحول اللہ کے کرم سے بلکل صحیح ہے پھر بھی راجپود لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کی خوشی سے مدد کرنا چاہتے ہیں آپ منع مت کریں یہ بات پڑی گاؤں میں میرا علی داتر کی والدہ سیدہ راستی امہ کو خبر ہوئی اس بات سے سیدہ راستی امہ کو بہت صدمہ لگا اور آپ نے اس وقت زمین سے کہا کہ اے زمین تو مجھے جگہ دے مجھے تجھ میں سما جانا ہے اسی وقت زمین کھسکنے لگی بیچ میں جگہ بنی اور آپ سیدہ راستی امہ اس جگہ پر دفن ہوئی جہاں پر آج بھی آپ کی مزار مقدسہ موجود ہے اس کے بعد حضرت دوست محمد کو یہ بات پتا چلی آپ کے ساتھ راجپود سماج کے لوگ اور دائی ماں پڑی گاؤں میں پہنچے جہاں پر گم اور ماتم کا معاول چھایا ہوا تھا وہ دائی ماں دو مہینے کے بچے سید میرا علی داتار کو اٹھا کر آپ کی مزار پر آئی اور کہنے لگی کہ اے بیوی راستی امہ آپ کو غلط فہمی ہوئی کہ میں آپ کے سہور کے گھر میں آؤں گی تو آپ نے یہ صدمہ بردست نہ کیا اور زمین میں سما گئی اب آپ مجھ پر ایسا کرم کریں کہ میں آپ کے میرا کی پرورش کر سکوں اس وقت سیدہ راستی امہ کی کرامت ہوئی دائی ماں کے آنچل سے دودھ جائر ہوا اور انہوں نے میرا علی داتار کو اپنا دودھ پلا کر بڑھا کیا اور پرورش کی ایسے اللہ کے ولی سید میرا علی داتار اور بلند وہ آلہ درجے پر فائز آپ کی والدہ موطرمہ سیدہ راستی امہ جن کو جنتی امہ کا لقب ملا آپ کی والدہ موطرمہ کی بارگاہ وہ مزار پاک آپ ہی کے سہر اناوا گاؤں کے کچھ دور ماں پڑی گاؤں میں ہے جہاں دور دور سے لوگ جیارت و فیض کی گرد سے آتے ہیں سیدہ راستی امہ کا دربار وہ دربار ہے جہاں پر بہت ساری تکلیفوں جناتوں مریضوں کا علاج یوں ہے جیسے پہلے کچھ تھا ہی نہیں آپ سب بھی اس بارگاہ راستی امہ میں حاضری کا سرف حاصل کریں باقی کی معلومات ہم آپ کو اگلے ویڈیو میں کنٹینیو کریں گے تب تک دیجئے اجازت اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں ہم آپ کے لئے بزرگان دین اسلام کا اصل اتحاس اور کرامتیں لے کر آتے ہیں جس سے آپ بھی ان ولیوں کے فیض کی بدولت غم و تکلیف سے نزات پا سکیں اور عقیدت اولیاء پر قائم رہ سکیں السلام علیکم